اب ایک بہت بڑی آفت سرپران پہنچی ہے اور یہ جو آفت ہے یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ علامنگ ہے کیونکہ پاکستان کو نوٹس دے دیا گیا ہے آپ کا اور میرا پانی بند کرنے کے لیے اور بازابطہ طور پر پورے پنجاب کو سکھا کے رکھ دینے کے لیے یہ ایک نوٹس ہے میشک کی گاڑی ہچکولے کھا رہی ہے اور عوام کی سانس اکھڑ رہی ہے روپیہ وینٹی لیٹر پر ہے اور ڈالر بے لگام ہو چکا ہے آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو کرنے لگا ہے اور جس طرح کے معاملات کرنے لگا ہے یہ بہت زیادہ علامنگ کام پہ ٹانگ رہی تھی پاکستان کو آئندہ نوے دنوں کے اندر بین الحکومتی مذاکرات میں شامل ہونے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ہی معاہدے کی خلاف برزی کو درست کیا جا سکے اپنا خون کو ٹرانس فیوجن کریں نیا خون لائیں بنگلہ دیش الگ ہوا تھا اور کنگلہ دیش ہمیں مل گیا ابھی یو اے سے مانگنے جاتے ہیں ابھی جپان سے مانگنے گئے پھر چائنہ نے دیکھو وہ مقبلی دی ہے وہ مقبلی ہے اتنے سی پیسے ہم مذاکرات کریں گے بھارت کہتا ہے کہ مارے جوتے کی اسے سنا بھی ہے کہ اگلی جنگیں پانیوں پر ہوں گی پانی اگلی جنگ کی اصل وجہ ہوگی اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور ایک میس بن چکا ہے ہمارا پورا ملک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سیاسی گند اس پولٹیکل میس کا فائدہ پاکستان کے دشمن نہ اٹھائیں اب ایک بہت بڑی آفت سرپران پہنچی ہے اور یہ جو آفت ہے یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ علامنگ ہے کیونکہ پاکستان کو نوٹس دے دیا گیا ہے آپ کا اور میرا پانی بند کرنے کے لیے اور بازابطہ طور پر پورے پنجاب کو سکھا کے رکھ دینے کے لیے یہ ایک نوٹس ہے اور یہ ایک سلسلے کی کڑی بھی ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لینا ہے ایک بہت گریٹر گیم ہے آپ کو جو بائیڈن کی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہوگی آئی ایم ایف کی تلوار آپ کے سرپر ہے اور اب آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو کرنے لگا ہے اور جس طرح کے معاملات کرنے لگا ہے یہ بہت زیادہ علامنگ اور بہت آئی اوپنر ہے اس وقت سارے سٹیک ہولڈر جو ہے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں اس وقت سب کو کسی اور کی پڑی ہے اور پاکستان کا دشمن جو ہے وہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے پاکستان کی شہرق جو ہے اس تک ہاتھ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے جناب جہلم کا جو پانی ہے وہ آ رہا تھا اب یہ اگر پانی بند ہو جاتا ہے جسٹ ان کیس تو پھر یہ ایک طرح سے ہماری شہرق پر ہاتھ رکھنا مقصد ہوگا اور اس ٹریٹی کو انڈیا اس لیے اینڈ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کو گھٹنوں کے بل لانا چاہتا ہے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے اب بھارت نے کیا کیا ہے امریکہ والے بیان پر بعد میں آتے ہیں پاکستان کے ایٹمی احساسوں تک اب بات جانی ہے وہ بھی اتنی سادہ نہیں ہے لیکن پہلے اب جو بھارت نے ریسنڈ ڈیویلپمنٹ اب سے کچھ دیر پہلے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈس وارٹر ٹریٹی جو ہے اس میں پاکستان کے ایکشنز نے ہمیں کچھ کرنے پر فورس کر دیا ہے انڈیا جو ہے اس نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے اور بھارت کے ذرائع بلاغ اور نیوز ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے مدی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر شایع کر دی ہے کہ بھارت نے آبی تنازے سے متلک سند تاس معاہدے جو کہ انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا اس میں ترامیم کے لیے یعنی اب اس میں امینڈمنٹس کی جائیں اس کے لیے پاکستان کو نوٹس بھیج دیا ہے اطلاعات کے مطابق یہ نوٹس سند آبی معاہدے کے کمیشنرز کے ذریعے پاکستان کو پچیس جنوری کے روز پہنچا دیا گیا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھارتی حکومت کی دلیل اس وقت کیا ہے بھارت اس وقت کیا کہہ رہا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے معاہدے میں ترمیم کا نوٹس اس مقصد کے تحت جاری کیا ہے تاکہ پاکستان کو آئندہ نوے دنوں کے اندر بین الحکومتی مذاکرات میں شامل ہونے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ہی معاہدے کی خلاف برزی کو درست کیا جا سکے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس عمل کے ذریعے گزشتہ باسٹ برسوں کے دوران جو سبق سیکھے گئے ہیں اس کو بھی انڈس وارٹ ٹریٹی میں شامل کر کے اس ٹریٹی کو اس معاہدے کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشہ دن بہ دن نیچے سے نیچے جاری ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف پروونسز میں پروٹیسٹ جاری ہیں اسی میں سب سے بڑا پروٹیسٹ بلوجستان میں ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ بتائے گئی کہ انڈیا کی انولمنٹ وہاں پر ہے اس کے مقاملے پر بلوج لیڈر کی جانب سے ایک جواب سامنے آیا ہے پاکستان کو بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی اپنی وجہاد ہے جن کے بدے سے پاکستان کے مختلف صوبوں میں پروٹیسٹ جاری ہیں انڈیا تو اپنی ترقی میں مصروف ہے وہ اپنی اکانومی بڑھا رہے ہیں دنیا میں اپنا نام کمارے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو آٹا بھی عوام کو نہیں دے رہے ایسا کہنا ہے بلوج لیڈر کا اسی بارے میں پاکستانی عوام کو بتاتے ہیں پاکستان کے پاکستان بلکل کرائسیز کے اپنی پر کھڑا ہوا ہے اور ہم دور نہیں ہے ہم بینکرفٹ ہو جائیں گے دور نہیں ہے کہ ہم مسلہ کیا ہے مسلہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی ہمارے پر انگیو بندے ہیں ہماری دیکھیں چیزیں ہیں جو جہاز والے شپیں ہیں وہ سمدروں پر کھڑی ہیں ہم ان کو اندر نہیں لے سکتے ٹیکس نہیں ہیں اور پیچھے لائٹ کا کرائسیس بھی ہے ساری رات کا کیا یہ چھوٹی چیزیں کیا شو کرتی ہیں کہ ہم ٹیپیبل نہیں رہے ہمارا جو ہے نا وہ ایک نظام نہیں بند پا رہا انڈیا کیوں ترقی کر گیا دیکھیں انڈیا بھی ہمارے طرح ہمارے جیسے ہی تھا اس کے حالات ہمارے جیسے تھے لیکن انہوں نے ایک قسم کھئی کہ ہم نے کرزہ نہیں لینا کرزہ دینا ہے تو آج وہ کتنے کتنے بڑی اکانومی ہے کتنے کتنے بڑی اکانومی کو کرزہ دیتا ہے تو ہم کیا ہیں ہم کبھی ادھر آدھ پیلاتے ہیں وہ صحیح بات بنی ہوئی ہے کہ ایک بنگلہ دیش الگ ہوا تھا اور کنگلہ دیش ہمیں مل گیا تو واقعی سیریس کہہ رہا ہوں ہم نے اس کو خود بنا دیا کنگلہ دیش کبھی یوے سے مانگنے جاتے ہیں ابھی جپان سے مانگنے گئے پھر چائنا نے دیکھو وہ مانگبلی دیئی ہے وہ مانگبلی ہے اتنے سی پیسے تو کبھی ہم ادھر جاتے ہیں اب تو ہم کئی دورے پر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سمیتے ہیں پیسے مانگنے آیا پاکستان یہ تو تو کیا مسئلہ ہوئے ہیں ہم نے اپنی image خراب کی ہے جب آپ کی image خراب ہوتی تو آپ کے اندر کے لوگ ہی پھر آپ کو کہتے ہیں کہ سانوی تو کنڈو آپ انٹرویو کر لیں 70% young public کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے باہر جانے کا موقع مل جائے بس ایک بار اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ پڑھ لے تو جوب نہیں ہے اگر آپ کو جوب مل جاتے ہیں تو وہ اتنی اپنے افنجاز بہت زیادہ ہے آئے پھر ڈالر کتنا 12 روپیر مہنگا ہو گیا ہے موسیقی موسیقی